آج کل جو ہے گرمین کو مثلا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہر کسی کی جو اس کی نوڈارک ہو رہی ہے اور بلکل جو وہ ٹین ہو رہی ہے اور اس کو کوئی حال سمجھ میں نہیں آرہا یہ میری میڑ کے پاؤں ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈارک اس کے پر وہ پڑے میں ہیں مشہوز پہنتی ہو اس کی جگہ کیسے ہے باقی کیسے ہے تو آج بلکل میں لائیو آپ لوگوں کو یہ کر کے دکھاؤں گی اور پھر بتاؤں گی کہ اس کا رزل کی آتا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک تو اسٹین کا کیچن تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج جو چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو لائکیں سبسکرائب کر دیں اور اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں گا تاکہ آپ لوگ کو مکمل اسی سمجھا ہے ہر سٹیپ کی تو لیسٹ سٹارٹ دا ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے لینا ہے آلو اور ہر عورت کو خاص طور پر یہ پتہ ہے لیڈیز کو کہ آلو کا جو پانی ہے سیمپل بھی لگا لیں تو جو ہماری سکینل ہوتی ہے وہ فریش ہو جاتی ہے اور اس کا ٹین جو ہوتا ہے سکینل پر جو ٹین ہوئی ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور یرزانہ کا اس کا استعمال جو ہے نا وہ سکینل کو بلکل برائٹ اور وائٹ کر دیتا ہے اور یہ مختلف کریمز میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا پانی آلو جو ہے اس کو میں نے قدو کش کیا ہے اور اس کا پانی میں نے نکال لیا ہے اس میں سے کافی پانی ایک آلو میں سے نکل آتا ہے یہ جو اس کا چھلکا نکلے گا یہ بھی آپ لوگ ہاتھوں پاہوں پر لگا سکتے ہیں یہ اس سے بھی آپ کی ٹین سکین ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو بھی پھینکنا نہیں ہے اور یہ تھنڈا بھی بہت ہوتا ہے اچھا اس کے بعد میں نے لیا ہے ملتانی میٹی یہ بھی آپ لوگ کو پتہ ہے بہت تھنڈی ہوتی ہے یہ میں نے تھوڑی لکھ پڑ فارم میں میٹی سی مجھے تو آپ لوگ کھلی بھی مگا سکتے ہیں اس کو خود گرائنڈ کر لیں تو یہ میں نے لیا ہے اور اس کے اندر میں یہ جو ہے ملتانی میٹی جو ہے ایک چمچی اس کا ایڈ کر دوں گی اس کے پانی میں آلو کے پانی میں اور ایک چمچی میں نے اس میں ڈالا ہے بیسن اچھا ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ایک پینچ میں نے اس میں ڈالی ہے ترمیرک یعنی ہلدی تو یہ جو ہلدی آپ لوگ کو پتہ ہے انفیکشن جو ہے وہ ختم کرتی ہے اور ہماری جو سکین ہے اس کے پر کوئی بھی پیمپلز ہیں کچھ بھی ہیں تو ان کو بھی ختم کرتی ہے اور اس کے بعد ڈال دینا ہے ایک چمچ خوشک دودھ اگر یہ آپ لوگ کے پاس نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خوشک دودھ نہ بھی ڈالیں کیونکہ ہم نے دوسرا دودھ ڈالا ہے اس کے بعد یہ ایوری ڈے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی سا بھی دودھ نا تو یہ اس کو اچھا طریقے سے ہم نے مکس کیا ہے اور اس میں لیمو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو لیمو سوٹ نہیں کرتا یہ دودھ جو ہے کچھا دودھ جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے اس میں کچھا دودھ بھی ڈال رہا ہے ایک چمچ اور کچھا دودھ اور دوسرا خوشک دودھ بھی ایک چمچ ڈال ہے اچھا ان سب چیزوں کو میں نے مکس کر لینا ہے اچھا ان کو یہ دیکھیں کتنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے ڈارک اس کے پاؤں اور نشان دیکھیں کتنے پڑے ہیں اور یہ میں پہلے استعمال سے آپ ان کو لائیو ریزرل بتاؤں گی کہ کتنے ساف ہو جائیں گے یہ سکین کا کلر نہیں ہوتا بلکہ یہ تھوپ کی وجہ سے ٹین ہو جاتی ہے سکین نا تو یہ دودھ بغیرہ جو ہم نے ڈالا ہے اس میں خوشک دودھ ڈالا ہے اس میں بیسن ڈالا ہے اس میں ملتانی میٹی ڈالیا ہے تو یہ سالی سی سے ان کو ٹین بھی کریں گی سوفٹ بھی کریں گے اور وائٹ بھی کریں گی اچھا یہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پاؤں پہ لگا لینا ہے چیرے پہ بھی لگا سکتے ہیں ہاتھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں پوری باڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں اچھا گردن پہ بھی لگا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ان کو لگانے کے بعد اس کو میں نے خوشک ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ خوش ہو گیا ہے اب آپ لوگ اس کو اتار دیں اس کو اتارتے ساتھ ہی آپ لوگوں کو پتہ چال دیں گا کہ آپ لوگ کی سکین جو ہے وہ کتنی نیچے سے کلیر ہو گئی ہے اور یہ تین دن کے استعمال سے تو بلکل یہ داگ چلے جاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں کہ میں نے نہ اوپر سے اتانا شروع کیا ہے اس نے تو یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نیچے سے کتنی صاف نکل آئی ہے اچھا یہ ساری اس کی جو پر میل شیل تھی وہ بھی اتر آئی ہے اور سکین بھی کتنی صاف اور کلیر ہو گیا یہ آپ لوگ کو اب صاف نظر آ رہا ہے اور یہ کلیر دن کے استعمال سے تو بلکل جو ہیں یہ داگ وغیرہ سب ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں جتنی میں نے چیزیں ڈالی ہیں وہ کلیر کرنے کے لیے سکین کو اور اس کو صاف کرنے کے لیے ہیں تو جی اس کو اتانے کے بعد آپ لوگ نے اس کو ٹھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے دیکھیں کتنی کلیر ہو گیا سکین پہلی دفعہ کی استعمال سے آپ لوگ نے زوانہ بھی کر سکتے ہیں بڑا ایزی عملتانی میٹے بڑی سستی ملتی ہے اور اس کے اندر یہ ہلدی بیسن ساری گھر کی چیزیں ہیں یہ مکس کرنا ہے ہلدی ڈالنی ہے اور اس میں جو ہے کچھا دور ڈالنا ہے یہ یاد رکھنا ہے راج جو ملک ہے نا وہ ڈالنا ہے آپ لوگ نے تو واش کر لینا ہے بس اس طریقے سے آپ لوگ نے کرنا ہے آپ لوگ کے انشاءاللہ یہ ٹین جو میں سکین ساف ہو جائے یہ کلیر ہو جائے گی اگر آپ لوگ کو یہ ٹیپ پچھے لگیا ہے تو ضرور چینل کو لائکن سبسکرائب کرنا ہے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ٹیپ کیسے لگی پیملین فرنڈز میں شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ